بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدید نال میں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عسامہ علی صاحب عسامہ علی صاحب نے تیرہ تاریخ کو میرے ساتھ جو ویڈیو کی تھی سب سے پہلے آپ اس کلپ دیکھیں یوں سمجھیں سترہ کی رات اٹھارہ فل فلج انیس اور بیس کا کچھ حصہ اس میں شامل رہے گا جہاں جی آپ نے کلپ میں دیکھا کہ عسامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ستارہ اٹھارہ ستارہ کی رات اٹھارہ انیس اور بیس کا کچھ ٹائم بیس کی تاریخ کا کچھ ٹائم اور وہ ہی کچھ ہوا بیس تاریخ کو خان صاحب کی رہائی ہوئی اور اب عسامہ صاحب سے آج جو میں نے توشہ خانہ ٹو میں جو رہائی ہوئی اس حوالے سے تھا اب جو عسامہ صاحب سے میں نے پوچھنا ہے جی ملک میں دفعہ ایک سو چوالیس لگ چکی ہے اسلام آباد پھل ہاٹ ہوا ہوا ہے اب احتجاج ہر طرف کنٹینر راستے بند انٹرنیٹ بند اور اب خان صاحب کی فائنل کال ہے خان صاحب کا فائنل کال کیا کام کرے گی اور پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ کوئی رنگ لے کیا گا کہ خان صاحب کو ریلیز کرانے میں باہر نکالنے میں کامیاب ہو پائیں گے زائچہ کیا کہہ رہا ہے خان صاحب کا اور اس چوبیس نومبر کے احتجاج کا جو عسامہ صاحب سے ہی پوچھیں گے اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دیکھیں یہ بیس والی جو آپ اس کی بات کر رہے تھے نا وہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ چوبیس کا دن فائنل ہے یا نہیں کیونکہ آپ مجھ سے چوبیس کے دن کا بھی پوچھ رہے تھے فائنل کال کا تو میں نے کہا تھا کہ وہ ان دنوں میں پتا چلے گا کہ ہو گا یا نہیں کیونکہ خان صاحب نے پھر دیکھا بعد میں ایک مذاکراتی ٹائن دیا تھا کہ جی اگر اس تک ڈیڈلائن تک ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی کال آف دیکھیں گے اسی طریقے سے عدلیہ والا بھی ہوگا آپ کے پاس بیک گراؤن میں کہیں کہ پندہ نمبر کے بعد عدلیہ حق میں فیصلے دے گی اور جو فیصلہ جاتا جائے گا وہ حق میں ہوتا جائے گا اب آج ہیں کہ چوبیس کا دن عمران خان کے ذاتی لیے اچھا ہے چمکتے نظر آتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بہت بڑی موومنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے ہیں لیکن اموشنلی ڈیسٹرڈ بھی ہو سکتے ہیں مارس جب تک ان کا ڈیابلیٹیڈ ہے خان صاحب کا موڈ اچھا نہیں ہو سکتا اور وہ موڈ اچھا نہیں ہو سکتا بھل کا موسم اچھا ہونا ہے سات دسمبر کو جا کے تو یہ چوبیس کے چھے اور سات تقریباً تیرہ دن کوئی خان صاحب بہت مزے میں نہیں رہیں گے جس کی وجہ سے وہ پھر مومنٹم بھی نہیں بنے گا جیسے وہ کانفیلنٹ ہو کے جب پلے کرتے ہوتے ہیں اس لئے پہلی دفعہ آپ دیکھیں کال دے کے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ٹائم بھی دے رہے ہیں مذاکرات کا جو کہ گن کی نیچر کے خلاف ہے اور اب چوبیس کے اگر ذاتی طور پر دن کی بات کر تو خطرناک دن ہے نو مئی سے بڑا دن ہو سکتا ہے اب نو مئی کو مون پائیسیز میں تھا اب ورگوں میں ہے بلکل وائس ورسا سامنے جو ٹویلتھ ہوس ہوتا ہے آپ کی جیل کا ہوتا ہے انٹیلیجنس کا ہوتا ہے اس دن ادھر تھا مون ادھر فلکچویشن پبلک ادھر تھی سمجھ لو یہ سمجھ لو اب سکس ہوس میں ہے سکس ہوس ڈیزیزز کا ہے آپ کی ہیلتھ منسٹریز کا ہے آپ کی یعنی کہ ہیلتھ دپارٹمنٹ آرمی اور ماسز ان کا ہے اور اس میں مون ہوگا اس دن تو مون وہاں بیٹھا وہاں بھی اثر تو کری رہا ہے سامنے بھی کر رہا ہے تو یہ بالکل اگزیکلی نو مئی سے کچھ بڑا دن ہوگا نو مئی میں والے دن صرف احتجاز ہوا تھا ریٹیلیشن پہ بہت زیادہ نہیں آئی تھی اس دفعہ صرف احتجاز کے ساتھ ریٹیلیشن بھی آ سکتی بلکل ایسی ہے سر حکومت بہت تنقید کر رہی ہے جو بشرا بی بی کا لاسٹ ویڈیو میسیج آیا ہے اس کے اوپر جو سعودیہ کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ آپ کو وہ بھی بیان آپ نے سنا ہوگا ناظرین کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے تو وہ اس پر کیا کہیں گے بشرا بی بی کی میں نے تو وہ سنا ہے بیان اور وہ بلکل انہوں نے جو بھی ایک خاتون شوہر کے لیے کہہ سکتی ہے اپنی اس کا ذاتی ایکسپیڈینس ہے اور وہ امیت رکھتا ہے بلکل وہ جو بھی بتائیں کیونکہ وہ ذاتی ایکسپیڈینس شیئر کر رہی ہے وہ کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہے کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے کوئی پارٹی کی گودہ دار نہیں ہے وہ ایک لیڈر کی بیگم ہے وہ بھی تیٹھ سال سے اس کے ساتھ جیل کٹی ہے تو اتنا تو اس کا بنتا ہی ہے کہ وہ اپنی اسیسمنٹ یا اپنی بھڑاس نکالے کسی بھی ذریعے کیوں نہ نکالے جب آپ اس کی بیوی ہونے کے ناتے جیل میں ڈال سکتے ہیں اور جب اس کا شوہر سیکیورٹیز میں پھرنا سابقا اور اس کی بیگم ہونے کی وجہ سے جیل میں ہوں تو کیوں نہ بیان دے اگر بیان دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک مانا جائے اور نہ مانا جائے بہرحال اس پر تنقید نہ کی جائے گا کیوں دی ہے مطلب وہ کیا کہتے ہیں وہ کوئی جانور ہے کوئی نیوٹریل ہے دیفینیٹلی انہوں نے ایک پرائس پے کی ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بولیں اور یہ ایک اچھی موو ہے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ہاں ایک اطراز ہے کہ جس میں وہ الجہاد کے نعروں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے تو ریلیجیس اسپیکٹ سے بھی چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے اس پر مجھے اختلاف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعر کو بھی وہ دے رہی تھی کہ جی الجہاد کا نعرہ اللہ نے نکلوایا ہے اسی طرح دوسروں سے بھی جو بگڑائی ہوتی وہ اللہ ہی کرواتا ہے بڑوں سے بڑائی اور اچھوں سے اچھائی دونوں ہی اللہ کرواتا ہے تو بس اس نظریہ پہ مجھے اختلاف ہے کیونکہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعر انسان خود اپنے لئے کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعر نہیں ہے خالق وہی ہے سب کا خلق کرنا اور ہے آپ کا اس میں اٹھا لینا اپنی مرضی سے اور ہے راستے اس نے دی ہیں پیغمبر اسی لئے بھیجیں اور کہا بھی ہے دینا سرات المستقیم ورنہ جنت دوزخ کی بات ہی نہیں ہو سکتی بھائی اگر شعر بھی اسی کی طرف سے ہونا ہے تو آپ نے تو کہنا جی آپ نے میرے نصیب میں لکھا ہی شعر تھا تو مجھے کی طرف دوزخ میں تکیل رہے ہیں تو اس لئے یہ ان کی ایک علمی اس پوری گفتگو میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے سمجھ نہیں آئی بات کہ اگر جیسے ان کا ذکر سنا تھا کہ تھوڑی سی جانتی ہیں دین کو یا اس طرح کا ان کا ایک پوسچر ہے اس کی آپ کو مرلب ایک بات بتائیں مجھے چلیں اس وقت آپ کا خیال ہے آپ نے سنے وہ بیان ہاں جی میں نے سنے میں نے بھی سنے ہم دو شخص ہیں ویورز بھی بتائیں بھی نیچے کس کس نے سنے مارکیٹنگ کام پورا ہو گیا پیغام پہنچ گیا پلکل پلکل سمجھ نہیں بشتا بی بی کا آنا اور اس کی وجہ سے پوری دنیا نے سنا اور خان صاحب کی چال کامیاب ہوگی کہ جی پیغام پہنچنا چاہیے کہ چوبیس کی کال اس ہم نکلیں اور وہ ہو گیا اچھا پھر کوئی کسر رہے گی تھی تو سعودیہ کو رگڑا لگا گیا وہ پوری ہو گئی بالکل ایسے گیا اس لیے اب یہ وہ نہ کریں جیسے اپنے پاکستانیوں کی محبت ہوتی تھی وہ عربی میگالیاں میں نکال رہے ہیں تو وہ کہتے تھے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہا اگر سعودی کوئی منیجمنٹ کی کوئی ان کو پتہ ہے ایسا انفلونس اور ہم نے بھی یہ خبریں سنی تھی بلکہ وہ تیارہ واپس منگوانے کی بھی لیک ہوئی تھی خبریں عمران خان کے کالیاں دینا میں بات میں منظر حام پہ آیا تھا ان کو تو جیس ڈیلیز ریفٹ ہاں یہ ضرور ہے کہ پی ٹی اے کا بہت بڑا طبقہ اس کو سعودی والی عید کو عمران خان کا دوست بنا رہا تھا وہ شکر ہے اب ختم ہو گیا ہوگا کیونکہ بہت بڑی پی ٹی اے کی تعداد جو ہے نا ان کو دوست مانتی تھی اور جب وہ کہتے تھے کہ اس نے گالیاں نگال لی اور ان کی مسئلہ خراب ہویا نون لگ والے تو یہ مانتے نہیں تھے چلو اب بشرا بی بی کی اس بات کے بعد کم از کم پی ٹی اے والے اس بات سے تو پیچھے ہڑ دیں گے تلکلی ایسی ہے اچھا صاحب اب زائشہ کیا کہہ رہا ہے کہ کہیں پہ کوئی تھوڑی سے مذاکرات کی جائش ہے کہ دھرنا آگے چلا جائے یا ایسیاد آگے چلا جائے دیکھیں مذاکرات نہیں ہو سکتے ایک صرف بات تھی کہ کوئی خاص آدمی نے ملنا تھا وہ مل گیا جو میں کہہ رہا تھا انجیویجر ملاقات ہوگی وہ میرا خیال ہم اس سے نکوی تھے اور وہ ہوا ہیں اور اور پھر آپ ان کی لینگویز بتائی رہی ہے کہ ملاقات ہوگی پر یہ نہیں ہے کہ کامیاب ہو تو اس لیے یہ لمبا چلے گا یہ سارا معاملہ نہ کھچے گا جلدی کلوز نہیں ہونے لگا یہ اب فائنل کے عمران خان صاحب اس احتجاج کے اس میں کیا نتیجہ نکلے گا کہ کیا یہ احتجاج کام بیٹھے رہیں گے یا نکل آئیں گے یا اب بھی اپنے مطالبات پورے کر کے وہ اٹھیں گے وہاں سے یہ نہ کچھ نہیں کہا جا سکتا دونویں ویک پوزیشن پہ ہیں تو یہ ایک بھی سائٹ تگری نہیں ہے تو دو دھیلیں دھیلیں لڑٹے لڑٹے سات دسمبر تک جب پہنچیں گے پھر کوئی سائیڈنگ مومنٹ بنیں گے سات دسمبر کو اور عمران خان کی رہائی دیکھیں عدلیہ کی حد تک تو ہم کہہ رہے ہیں اب بار بار کیا سے کریں مجھے بتاؤ پوری ویدی کی کتابیں اٹھا آگے پڑیں گے تب بھی ہم کہیں گے کہ رہائی ہے رہائی ہے وہ عدلیہ ہی دیتی ہے پوری دنیا میں اب ہمارے نہیں دیتے تو ہم کیا کریں اب خود بتائیں کیس کوئی رہا تو کنوکشن رہی جب جب ڈیٹیں دی جب جب دل کے موسم بتایا جب جب جو بتایا وہ ہوا اب بھی کہا تھا کیس عدلیہ کہ سامنے جانے تو ختم ہوتا جائے گا دیکھ لیں آپ تو کہہ دیتے یا یا فریدی آگئے آپ نے پروگرام کیا تھا میرے ساتھ جی اب کیا بنے گا ترمیمیں ہو گئی یہ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا عدلیہ عمران خان کے حق میں جائے گی سارے فیصلے عدلیہ کی اس کے بلکہ عدلیہ بھی ابھی آپ کو نظر آئے گی کھڑی ہوتی عدلیہ میں بھی کوئی ٹک پاک ہوگی عدلیہ میں بھی ترمائل نظر آئے گا عدلیہ بزادے خود ہے ایک پارٹی نظر آئے گی ججیز وجیز بھی اس دفعہ ہو سکتا گرفتار ہو جائیں کام کافی بڑھے گا سردی اس دفعہ کافی گرم گزرنے والی ہے اور اسطیفوں کی بات وہ تو خیر ابھی اب جب ان دونوں کا ترسل کسی سائیڈ پر لگے گی پھر اسطیفوں کی بارش آئے گی ہاں پی ٹی آئی کے آ سکتے ہیں اسطیفے آئیں گے یا خان صاحب خود چھانٹی کریں گے اسطیفے آئیں گے خان صاحب تو نکل گی چھانٹی کریں گے جب نکلیں گے لیکن اسطیفے آئیں گے لوگ پہلی بھاگ جائیں گے بہت شکریہ سر سامن سامن ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا ہی کہنا ہے کہ جی اب ادریہ کے بڑے فیصلے آئیں گے اور اسطیفے پی ٹی آئی سے بھی آئیں گے خان صاحب نے تو چھانٹی کرنی کرنی ہے مگر اس سے پہلے اسطیفے آئیں گے بہت شکریہ سر لان پاکستان بہت شکریہ سر